پر چنو یعنی مطلب ہے نکلا کہ جو لڑکا آنے والا جو لڑکا ہے پیدا ہے اس کی تربیت کا انتظام جس شادی ہونے سے پہلے انتخاب کے وقت سے شروع کہا جا رہا ہے اگر ماں باپ نیک ہوں گے تو خود بخود اس کا آثر بچے پر پڑے گا پھر اس کا کہت کہا گیا کہ جب تم ہم بستری کرو تو اس وقت پر دعا کرو اللہمہ جنبن شیطانہ و جنبن شیطانہ مارو دختنا کہ اے ہمارے رب تو ہمیں شیطان سے دور رکھ مجھے اور میری بھی کو اور جو کچھ دینے والا ہے لڑکا ہے لڑکی تو ہمیں دینے والا ہے اس کو بھی شیطان سے دور رکھ ہم بستری کرتے وقت بھی لڑکے کا خیال بتا جا رہا ہے حمل کے دوران دعا سکاہ جارہے ربی حبلی من الصالحین ربنا حبلنا من ازواجینا و دریاتینا خورت آئینی و جننا و متقینہ پہلے سے چربیت ہوتے آ رہی ہے پہلے سے ماحول بنایا جا رہا ہے لیکن اگر پہلے سے ہی ماحول نہیں بنے گا ماں یا باپ یا دونے کے دونوں اگر شرابی ہوں غیر دندار ہوں تو ایسے وقت پر ہم کسی بھی انار کی بین جسے ہم عام کا درخ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے جیسا کہ شاعر نے کیا یہ خوب کہا خشتے اول چون نہد میں مارے کج پہلی اگر ایٹ تیڑی ہے خشتے اول چون نہد میں مارے کج تا سریا می روت دیوارے کج اگر پہلی ایٹ بنیاد کی ایٹ تیڑی ہے اس کے بعد دیوار اگر آسمان تک بھی لے کر چلے جائیں گے تو دیوار تیڑی رہے تو باباب کا صالح ہونا بہت ضروری ہے پھر اس کا ماحول کو نیک بنانا ضروری ہے اگر ماحول کو نیک نہیں بنائیں گے تو کیا ہوگا حضرت مو علیہ السلام کا ہمارے پاس واقعہ ایک طرف مو علیہ السلام دوسرے طرف موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو ماں ملی حضرت آسیہ علیف سے آئین سے نہیں فرعون کی بیوی نیک بن گئی ایمان والی بن گئی قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس نیک بخت عورت کا اللہ تعالی نے خوشخبری کے ساتھ اور تعریف کے ساتھ اللہ تعالی نے ذکر کیا ایسی معاملی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑے ہو کر نبی بنے مو علیہ السلام کی بیوی کو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں کہا کہ وہ خیالت کرنے والی تھی جو لڑکا نصیب ہوا وہ لڑکے کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ مو علیہ السلام نے جو کشتی تیار کی تھی لڑکا اس کے اندر شامل نہ ہو سکا بلکہ تباہ ہو گیا جیسا کہ شیخ صادر رحمت اللہ علی نے فرمایا پسر نو بابدہ بمشست نو علیہ السلام کا بیٹا برے لوگوں کے ساتھ بڑھ گیا ماحول خراب ہو گیا خاندان نبوتش گمشد تو نبوت کا خاندان ملیا میٹھ ہو گیا سگے اصحابِ کہف روزے چند اصحابِ کہف کا ساتھ کتا بیٹھ گیا تھوڑے دن پائے نیکہ گرف مردم شد نیک لوگ کی صحابت مل گئے اب خیامت تک اس کتے کا تعریف کے ساتھ ذکر ہوگا اس مثال سے کیا سمجھے کہ نیک لوگ کی صحابت بھی اتنی بہتر ہوتی ہے کہ کتے کو بھی تعریف آلا بنا دیتی ہے اور وہ لوگ کی صحابت اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ نبی کے بیٹے کو بھی تباہ کر دیتی ہے تو یہ صحابت اور یہ ماحول خائن کرنے کے ساتھ ساتھ پہلی چیز جو بچے کے اندر بٹھانی چاہیے وہ ہے کہ لڑکہ اے لڑکے اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے سنویں نسا سمبر چار قیت نمبر ایک ان اللہ کانا علیکم رقیبہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں دیکھ رہے لخمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی دعا کی کہ اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا بچے کے دماغ میں ڈالا جا رہا ہے کہ وہ اکیلہ ہے پھر آگے والدین کا احترام سکھا جا رہا ہے پہلے بچہ اگر اللہ تعالیٰ کو اچھا سمجھ جائے گا تو پھر والدین کی بھی خطبہ اتاعت کرے گا انشاءاللہ پھر آگے بتایا جا رہا ہے بچے کے دماغ میں ڈالا جا رہا ہے ہمارے پاس یہ تصور ہے بل ہم بچوں کو نماز پڑھا رہے ہیں روضہ رکھا رہے ہیں پھر بھی ہمارے بچے بگڑ گئے آپ اگر نماز پڑھاتے ہیں روضہ رکھاتے ہیں یہ تو ہوئی عملی تربیت فکری تربیت تو آپ نے کی نہیں خوران کو آپ نے توتے کی طرح پڑھایا خوران کو تو آپ اسلام کو آپ نے رٹی دن سمجھا ہے رٹے والا اسلام سمجھا جا بچے کو آپ نے سمجھداری والا اسلام تو آپ نے بچے کو بتایا ہے نہیں سمجھداری بچے کے اندر پروگرامنگ کرنا چاہیے تربیت کرنا چاہیے اس کے دماغ میں باتیں ڈالنا چاہیے صرف نماز پڑھا لیں روضہ رکھانے سے کافی نہیں ہونے والا ہے کیونکہ صحابہ اگر نماز پڑھتے تھے تو نماز کو سمجھتے بھی تھے ان کی نماز اندر سلاطہ تنہان الفاشا والمنکر تھی لیکن آج کی نماز ہم سمجھتے ہیں یہ نتیجے میں یہ نماز ہمیں کہتے بچائے گی صرف عملی اعتبار سے پختہ ہو جائیں گے فکری اعتبار سے گمراہ ہو سکتے ہیں کوئی خادیانی بنتا ہے کوئی نئے نئے فرقوں میں چلا جاتا ہے کیا کرے کہ اے میرے بیٹے انہا انتکو کہ اے میرے بیٹے اگر تو کوئی بھی عمل کرے گا پہاڑوں میں کرو زمینوں میں کرو کسی بھی پتھر کے پاس جا کر کرو خیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی اس کو لاکر پیش کر سکتے ہیں بچے کو ڈرائے جا رہے ہیں اے میرے بیٹے نماز خائم کر اے میرے بیٹے سبر والا بن اے میرے بیٹے تو برائیوں کو مٹانے والا بن اچھائیوں کو پروموٹ کرنے والا بن ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچے کو پھلے خود ایک چھوٹی سی انیورسٹی خود بنائے گھر کے اندر بیسک نالج خود دے اگر ہم اپنی جنمداری نہیں نبھائیں گے اور پھر بچے سے ایکسپیٹ کریں گے بچہ بڑا ہو کر تاں توالا بنے ایسا نہیں ہو سکتا نخمائے صلی اللہ علیہ وسلم بچے کی نصیحت کر رہے ہیں اور خاص طور سے اخلاقی تربیت بھی کہہ رہے ہیں اے میرے بیٹے گردن کو اکڑا کر مت چل اور گھدوں کی تا بڑی بڑی آوازیں مت نکال اور اکڑ کر مت چل اپنی گردن کو تیڑی مت کر یہ دو سک چیزیں ہیں جو اپنے بچوں کے اندر بٹھانی چاہیے خورانِ مجید میں بتایا صحیح احادیث میں بتایا گی اور بعد وقت یہ بتایا ہے ٹھیک ہے جن کے ماں باپ موجود ہیں ان کے بچوں کے تو تربیت ہو جائے گی لیکن جو بچے یتین ہیں بے سہارا ہیں ایسے لوگوں کے لئے ہماری پرس کا ذمہ داری ہے سننہ سائی حدیث نمبر 292 تم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی کا نگران ہے اور تم میں سے ہر ایک کو اس کی ذمہ داری اور نگرانی کے بارے میں پوچھا جائے گا جو بچے یتین ہوتے ہیں اور جو بچے بے سہارا ہوتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پال لیا جبکہ ان کا کوئی نگہبانی کرنے والا نہیں تھا ماباپ موجود ہوتے لیکن ماباپ بڑے تکلیف میں ہوتے ہیں پیسوں کے اعتباسے بڑے تکلیف میں ہوتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی کفالت میں لے لیا اور اسی طریقے سے ماباپ بلکل موجود ہی نہیں ہوتے تو ایسے وقت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے بھی ایک یتین کو اپنے گھر میں لاکر رکھا اپنے بچوں کی طرح اور اس یتین کو کھلاتا ہے وہی جو اپنے بچوں کو کھلاتا ہے اور وہی کھلاتا ہے پلاتا ہے اور وہی پہناتا ہے جو اپنے بچوں کو پہناتا ہے یہاں تک کہ وہ یتین اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةِ اس کے لئے جنت واجب ہو گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دمانے میں یتین خانہ نہیں ملتا آپ پوچھیں گے کیوں یتین خانہ نہیں ملتا کیونکہ ہر گھر کے اندر یتینوں کو لا کر پالنے کا رواز تھا اگر آپ الگ سے یتین خانہ بنائیں گے گویا کہ یتین کو آپ یہ بتائیں گے تم یتین ہے اس ویسے تم کو یتین خانہ میں ڈالا گیا اس میں تو اس کو اور تکلیف پہنچ جائے گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتین کو اپنا تھوہ خریب کر لو اپنے پہلوں میں اگر آپ اسے لپتا لو اور اس کے سر پر تھوہا سا ہاتھ پھیر دو تو تمہارا دل نرم ہو جائے گا تمہارا عجر بڑھ جائے گا اور آج کے دور میں برمجا اللغویہ الاسبیہ کی ایک رپورٹ ہے اس کے اندر بتایا گیا امریکہ کے اندر یتین خانے موجود ہیں برازل کے اندر بھی یتین خانے موجود ہیں اور جو امریکہ کے اندر یتین خانے موجود ہیں زیادہ سہولت والے زیادہ آرام والے ہر سہولت موجود ہے ہر آسانی ہر خسم کا آئش و آرام موجود ہے اس کے بوجود امریکہ کے بچے تیس سال کی عمر میں اکثر بچے یا تو خودکشی کر لیتے ہیں یا پھر کسی نہ کسی جرم میں پکڑے جاتے ہیں اکثر بچے تباہ ہو جاتے ہیں جبکہ برازل کے بچے جہاں پر سہولیات بہت کم ہے امریکہ کے مخابلے میں اس کے بوجود برازل کے بچے یتین بچوں نے برے برے کارنامہ انجام دی برازل کی حکومت میں انہوں نے بہت سارے اپنے کارناموں اور اچیمنٹ کے ذریعے سے برازل کو ترقی پر پہنچا دیا اور ان کی عمریں بھی لمبی ہیں خوشی خوشی رہتے ہیں ہمیشہ پتا لگایا گیا کہ اخر وجہ کیا ہے دونوں کے درمیان تو کہا کہ برازل کا کلچر یہ ہے کہ ہر دن کوئی یتین بچہ جو یتین بچہ ہوتا ہے ہر دن اپنے سر پر کم سے کم دس مرتبہ کوئینا کے آکر اور اسے ہاتھ پھر دیتا صرف ہاتھ پھرنے کا اتنی بڑی ہاتھ پھرنے کی اتنی بڑی حکمت ہے یتین کے بچے پر یتین پر اگر ہاتھ پھریں گے تو اس کے اندر نفسیات یہ تھے بار سے کافی کانفیڈنٹ ہو جاتا برازل کے بچوں کو وہاں کے کلچر کے حساب سے سر پھرنے والے ملتے جبکہ امریکہ کے اندر ایسا کوئی ماہول نہیں وہاں تو اپنے بچوں کو ہاتھ میں پھرتے تو بہتنی بڑی کیا سنگل مدر کا کانسپٹ ہے بچوں کو پھیک دینے کا چھوڑ دینے کا کانسپٹ موجود چھوٹے بچوں کو پھیک دیتے ہیں جو بچے باخرے تھے بڑے ہو کر ماں باپ کو اولیج میں پھیک دیتے ہیں اب آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ ٹھیک ہے بہت سارے میرے بچوں کے حساب سے میں اور بھی معاشرے کے بہت سارے بچوں کی تربیت کی میں فکر کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس پیسہ نہیں ہے میرے پاس دولت نہیں ہے میں کیسے ان سارے بچوں کی فکر کروں ایسے وقت پر آپ یہ بچوں کو رہنمائی کر سکتے ہیں مشورہ دے سکتے ہیں آپ سارے بچوں کو اچھی تربیت دے سکتے ہیں